بھوپال کی پہچان یہاں کے تلابوں سے ہے لیکن تلابوں پر نگر نگم کے کروڑوں روپے کی راشی خرچ کرنے کے بعد بھی انہیں گندھا ہونے سے کوئی نہیں بچا پا رہا ہے ایک رپورٹ دیکھئے بھوپال کو تال تلائیوں کا شہر کہا جاتا ہے لیکن یہاں کے احتیاسک تلاب اب سیویج کے کارن گندے ہو رہے ہیں بھوپال کے موتیا تلاب کی بات کی جائے تو اس کے آس پاس بنے مکان کی گندگی ان دنوں تلاب میں مل رہے ہیں جس سے تلاب پردوشیت ہو رہا ہے پچھلے تین سالوں میں نگر نگم نے سیویج نیٹورک پر 298 کروڑ روپے کی راشی خرچ بھی کی جس کا بھوپتان بھی ہو گیا لیکن زمینی اس طرق پر کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہے بھوپال کی لائف لائنگ جانے والا بڑا تلاب فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیویج کے کارنگ گندہ ہو تو وہ نظر آ رہا ہے اور یہ سیویج کا چیمبر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا گندہ پانی بھوپال کی بڑے تلاب میں سیدھے طور پر ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تضبیر آپ کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے کروڑ روپے کی جو راشی ہے وہ سیویج نیٹورک پر خرچ کی جاتی ہے لیکن زمینی اس طرق پر دیکھے جائے تو جو صاف صفائی ہے وہ بھی چیمبروں کی نہیں کی جاتی ہے اور جس طرح سے یہ پینے کا جو پانی ہے بڑے تلاب کی اگر بات کیا ہے تو بھوپال کی آبادی کو پوچھایا جاتا ہے لیکن جس طرح سے جو سیویج کا گندہ پانی ہے وہ بڑے تلاب میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے فیلحال دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھے طور پر تضبیروں میں اور یہ تضبیر بڑے تلاب کی ہے اور بڑے تلاب کا جو پانی ہے وہ سیدھے طور پر گندہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے بھوپال نگرنیم کے ادھیکاریوں کی بات کیا ہے تو سیدھے طور پر کروڑوں پر کی راشی کاغتوں پر خرج کرتے ہیں لیکن زمینی اس طرح پر جو کار ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے آئیے اب آپ کو بھوپال سیویج نیٹورک پر پچھلے تین سال میں خرج کی گئی راشی کے بھوکتان کے کچھ آنکڑے دکھاتے ہیں کہ کون کون سی کمپنیوں کو کس ورش کتنا پیسہ دیا گیا ہے پھل تین پروجیکٹ ٹھیکیدار میسرز انکیتہ کنسٹرکشن گجرات کو دیئے گئے انہیں سال 2018 مئی مہاں میں کاریہ دیش پردان کیا گیا ہے ورش 2018 مئے راشی روپے 52.45 کرو سال 2019-20 میں راشی روپے 103.56 کرو سال 2020-21 میں راشی روپے 123.22 کرو سال 2021-22 راشی روپے 17.11 کرو پھل راشی 296.34 کروڑ روپے مئی جیسٹی کا بھکتان ہوا تالابوں میں سیویج کا پانی ملنے کو لے کر پورو منطری پی سی شرما کا کہنا ہے کہ یہ نگم کا برشتہ چار ہے گجرات کی کمپنیوں کو کام دیا گیا چاہے مکان بنانے کا ہو یا کچھرہ اٹھانے کا ہو یا سیویج کا ہو سیویج کا پانی لگاتار تالابوں میں مل رہا ہے اس کے باوجود بھی 296 کروڑ کا بھکتان ہوا ہے سالوں سے جو ادھکاری نگر نگم میں بیٹے ہیں ان کو ہٹانا چاہیے یہ بڑا برشتہ چار ہے نگر نگم میں لبا برشتہ چار چل رہا ہے گجرات کی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں چاہے مکان بانے رہا ہے کام ہو چاہے سیویج کا ہو چاہے کچھرہ اٹھانے کا کچھرہ اٹھانے کے پیمنٹ ہو رہے ہیں لیکن کچھرہ اٹھنی رہا ہے سیویج مپال کے تالاب میں مل رہا ہے لیکن 296 کروڑ کا پیمنٹ ہو رہا ہے یہ تو نگر نگم میں اس سمیں برشتہ چار کا اٹھا بن جا ہے جو عام لوگوں کے عام کام ہونا ہے کو ہوتے رہی ہیں 21 تاریخ تک تیرسہ اٹھانے کا پیمنٹ ہو رہی ہیں کہیں کہیں پورا نگر نگم کا سسٹم پیلے جائے یہ عدیکاری جو سالوں سے بیٹے ہوئے ان کو ہٹھائے جانے چاہیے یہ نگر نگم میں ایک ہی کام ہوتا ہے سی ایم ہلپ لائن سے کسی کی کمپلینٹ آئی اور غریب کھلے والے کو یا گھنٹی والے کو ہٹھا کے اسے بیروزگار کر رہی ہیں یہ بیروزگار دینی رہے ہیں لوگ کو بیروزگار کرنے کا کام کر رہی ہیں جو ہاتھ میں نربھر لوگ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ان کو یہ بیروزگار کر رہی ہیں نگر نگر نگم بھوپال اور اس کے خلافوں ابھی ہاں چڑھائیں کروڑوں خرد کرنے کے بعد بھی سیویت کے کارن بھوپال کے تعلاب ان دنوں سرکشت نہیں ہے جو کہیں نہ کہیں ادھکاریوں کی ملی بھگت کی اور بھی اشارہ کرتے ہیں اسے لے کر نگری پرچاسن منتری بھوپین سنگھ نے کہا کہ ہم معاملے کی جانچ کرائیں گے جو بھی بوشی ادھکاری ہوگا اس کے خلاف کاریوائی کی جائے اس کی ہم جانچ کرائیں گے یہ آپ نے مجھے بتایا میری جانکاری میں نہیں ہے اس کی جانچ کرائیں گے اور صحیح ہے تو جو بھی دوچی ہم پر کاروائی ہوگی اور یہ سیویت کا وارٹر تعلاب میں نہ جائے یہ ہم سرکشت نہیں ہیں سیویت نیٹورک پر کروڑوں روپے کی راشی کا خرچ ہونا اور جمینی اسطر پر کام نہ ہونا کہیں نہ کہیں ادھکاریوں پر پرشنچن کھڑے کرتا ہے ایسے میں بھی دو سو چھاندھے کروڑ روپے کی راشی کا بھکتان ہونا بے شک کسی گھوٹالے کی اور اشارہ کر رہا ہے بھوپال نگر نگم سیویت نیٹورک اور تعلابوں کے سنرکشن پر کروڑ روپے کی راشی خرچ کرتی ہے لیکن فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں بھوپال کے موتی طلاب کی استطیق جو آس پاس گھر بنے ہوئے شوچالے بنے ہوئے ان کا سیدھے طور پر جو ملموت رہے وہ موتی طلاب میں ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے پورے شہر بھر کے سیویت نیٹورک پر پچھلے تین سال میں دو سو چھاندھے کروڑ روپے کی راشی کا بھکتان کیا گیا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلابوں کی استطیق پیلے جیسی ہے کسی طرح کے صدھار دیکھنے کو نہیں ملتا ہو طلاب ابھی بھی جو ہے سیویت کے نام پر گندے نظر آتے ہیں فیلحال ادھیکاریوں کی بات کی جائے تو جو کاری یوجنا ہے وہ اپنے کاریالوں میں بنائی جاتی ہیں لیکن زمینی اس طرح پر اگر اتر کر دیکھا جائے تو کسی طرح کے بھی کار نظر نہیں آتی اور جیتا جاتا یہ ادھارن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طلاب کے پاس ہی جو شوچالے بنے ہوئے اور ان کا سیدھے طور پر جو سیویج کا ملموت رہے وہ طلابوں میں مل رہا ہے کیمرہ پٹن فیروز کے ساتھ شویب خان آئینڈی ٹونڈی پور بھوپال موسیقی